بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور ہار ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ میری پیچھری ویڈیو جو آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی NTC vs PEC یہ اس کا سیکول ہے بہت سارے سٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ سر PEC کی ڈگری ہم کریں یا NTC کی کریں تو NTC کی کرنے میں ہمارا فیوچر کیا ہوگا تو آج کا ٹاپک انہی سٹوڈنٹ کا سوال کا جواب ہے چلیے چلتے آج کی ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک ہے فیوچر آف NTC ٹیکنالوجیسٹ NTC کی ڈگری آپ کر لیں اس کے بعد کون کون سے آپشنز آپ کے پاس مارکٹ میں آویلبل ہیں تو چلیے جانتے آج کے اس ٹاپک میں کہ کون سے آپشنز ہیں وہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میکینیکل ورلڈ ٹیکنالوجی کونسپٹ کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے چلیے چلتے آج کے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے جانتے ہیں کہ NTC اور PEC کی ڈگری میں کیا فرق ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا چلے آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ اس کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے NTC کی ڈگری ہے NTC کی ڈگری کے اندر سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹ کرتے ہیں اس کو انیکشنل ٹیکنالوجی کونسل چار سالہ پروگرام ہوتا ہے limited majors ہے مطلب civil, electrical, electronic اسی mechanical میں ہی یہ کرواتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک سامنے نہیں آئی highly acceptability نہیں ہے اس کی لوگ اس کو کم پسند کرتے ہیں انڈسٹری کے مالک حضرات پروگرام fee کافی low ہے weekend پروگرام میں بھی ہو جاتا ہے acceptability government اور private sector دونوں میں low ہے اس کو ترجیح کم دی جاتی ہے government اور semi-government ادارے اس کو support نہیں کرتے ہیں اور educational structure بھی اس کا define نہیں ہے مطلب majors کا کچھ پتہ نہیں ہے weekend پروگرام بھی ہو رہا ہے کہیں regular پروگرام کے طور پر ہو رہا ہے subject کی distribution نہیں ہے جو standard subject آپ کو HEC کی طرف سے دیئے گئے ہیں وہ subject آپ کو بعض universities میں نہیں پڑھائے جاتے ہیں اور recognized آپ technologist کے طور پہ ہوتے ہیں جب آپ یہ degree حاصل کر لیتے ہیں آپ کو دنیا technologist کے نام سے جانتی ہے اس کے مقابلے میں پی ای سی کی جو degree یہ ہے اس کو back کرتی ہیں engineering consult پاکس انڈنگ انڈنگ کونسل چاہ سالہ پروگرام ہے یہ variety of majors اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ highly acceptability ہے ہر جگہ اس کی demand ہے پروگرام fee high ہے اسی وجہ سے اس کی گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر میں آپ ایسے انجینئر سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آسانی سے گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ ادارے بھی اس کو سپورٹ کرتے کیونکہ یہ پرانی ہیں educational structure جو ہے اس کا وہ defined ہے course outline اس کی defined ہے اور اس کو monitor کرتی ہے پی ای سی ریگولرلی اور آپ یہ degree مکمل کرنے کے بعد انجینئر کے طور پر آپ اپنے profession continue کر سکتے ہیں تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان ٹی سی کے اندر جو courses ہیں وہ کون سے پڑھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ان ٹی سی کی جو ڈگری ہے اس کے اندر سٹینڈر یا چی سی سی کی ویب سیٹ سے میں نے لیا یہ تیکنیکل کمیونکیشن سکل ہے اسلامک سٹڈی mathematics chemistry computer workshop technology فارس سمیسٹر میں پڑھاتے ہیں اس کے سیکنڈ میں پاکستان سٹڈی فیزکس ہے ٹیکنیکل ڈرائنگ کیاڈ ہے thermodynamics electrical electronics ہے تھرڈ سمیسٹر کے اندر اس کے اندر mathematics cad 2 industrial material ہے mechanics of material thermodynamics ہے فور سمیسٹر کے اندر machine design fluid mechanics industrial management statistics probability and statistics ہے professional ethics پڑھائے جاتا ہے ہی ٹی ٹی سمیسٹر میں dynamics manufacturing process material handling and safety پر ایکنومکس ہے چھٹے سمیسٹر میں instrumental and control ہے mechanical vibration refrigeration air conditioning technical projects ہے ٹی 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 مطلب total quality management ہے اس کے علاوہ 8 سمیسٹر کے اندر آپ کی یہ internship ہے industrial training اور 8 سمیسٹر بھی internship ہے تو یہ اس کا course structure ہے جو کروایا جاتا ہے اب NTC انجینئر کی پاکستان میں job opportunity کیا ہے کون کون سے وہ profession کر سکتے ہیں وہ ایک industry کے اندر join کر سکتے technician کے طور پر ٹھیک ہے جی experience حاصل کریں ٹھیک ہے جی instructor لگ سکتے technical training institute میں ٹی 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 میں جی سی ٹی میں instructor کے طور پر join کر سکتے ہیں lecturer private universities میں لگ سکتے ہیں بہت ساری universities ہیں جہاں پہ وہ private lecturer کے طور پر join کر سکتے ہیں انجینئر کے طور پر small scale کی industries ہیں جیسے کہ مغل سٹیل ہے یا دوسری انڈسٹری ہیں وہ آپ کو انجینئر کا درجہ دے دیتی ہے آپ اس کے طور پر بھی join کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا اپنا business بھی کر سکتے ہیں اب education کے کون سے options ہیں پاکستان کے اندر انٹی سی انجیننگ دگری کے بعد آپ ایم ٹیک کر سکتے ہیں mechanical electrical electronic civil کے اندر کر سکتے ہیں MSc quality management میں کر سکتے ہیں project management میں کر سکتے ہیں industrial management میں کر سکتے ہیں انجیننگ management میں بھی کر سکتے ہیں environmental sciences میں بھی کر سکتے ہیں اور MBA بھی آپ کر سکتے ہیں HRM میں supply chain management اور marketing وغیرہ میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری ڈگریہ management والی ہی کیوں کر سکتے ہیں انٹی سی والے انجیننگ کیوں نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں جناب علی artificial intelligence کی طرف جا سکتے وہ کیوں نہیں robotics انجیننگ کر سکتے آگے وہ کیوں نہیں aviation یا armed armed control vehicle کے انجیننگ کر سکتے ہیں اس طرح کے شعبوں میں آگے وہ کیوں نہیں بڑھ سکتے یہ ایک سوال ہے solution کیا ہے اس کا solution اگر آپ کو ملے تو آپ نے مجھے بھی بتانا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ بڑا crucial مسئلہ ہے کہ ہم MSc انجیننگ کیوں نہیں کر سکتے آگے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لے گی اور آپ کو پسند آئے گی اور یہ آپ کے کریئر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ